ہلو فرنڈز ہمارا نیکس ٹاپک ہے when to use abstract class in C sharp abstract class کو کب use کیا جاتا ہے کب use کریں کیا جرور ہوتا ہے abstract class تو فرنڈ ہمارے پاس c sharp میں دو درہی کلاس ہو گئی ہیں ایک تو normal class ہے اور ایک abstract class ہے تو abstract class کو میں نے اپنے youtube چینل پہ abstract class کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہاں سب study کر سکتے ہیں abstract class کیسے کرتے ہیں تو فرنڈ سپوز ایک پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ مینجر اور دو developer کام کر رہے ہیں تو وہ ایک گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب project بنے تو اس میں جتنے بھی methods use ہوں اس کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے project manager کوئی پتا ہونا چاہیے اور developers کوئی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون کون سے method use کر رہے ہیں تو project manager آپ کو ایک guide line دیں گے guide line میں آپ کو ایک abstract class دیں گے abstract class کے اندر آپ کو methods بنا کے دیں گے سپوز پانچ method implement implement کرنے پروجیکٹ میں صرف پانچ method implement کرنے اس علاوہ نہیں کرنا ہے تو وہ ایک abstract class کے اندر 5 abstract method بنا کے دیں گے آپ کو project manager یہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور method use نہیں ہوگا تو انہیں وہ پانچ کے پانچ method کو abstract بنانا پڑے گا تو جیسے ہی پانچ کے پانچ methods abstract بنائیں گے اور آپ ایک abstract class کو use کیسے کرتے ہیں اس کو inherit کر کے تو دونے developer ان class inherit کریں گے اپنے امنے class میں تو وہ پانچوں کی پانچوں methods کو implement کرنا کم پسری ہو جائے تو friends میں آپ کو example بتاتا ہوں تو friend ہم نے ایک example لیا تھا جب میں آپ کو abstract class example دیا تھا تو میں اس میں ایک example لیا ہے اسی example کو ہم study کریں گے تو friend ہم نے ایک class بنائی تھی customer customer class کو ہم نے abstract بنایا تھا تو اس customer abstract class کے اندر ہم نے abstract method بنایا تھا جس کا نام customer name abstract تھا اور ایک non abstract method بنایا تھا جس کا نام تھا get department name تو friend abstract class میں جب abstract keyword اس کرتے ہیں تو وہ class abstract ہویا تھا اور جب abstract method کے اندر میں abstract keyword اس کرتا ہوں تو وہ method abstract بن جاتا ہے تو friend جب میں اس customer name کو abstract بنائی ہم اور پھر میں اس abstract class کو inherit کیا تو ایک error تھی کہ program class customer class کے customer name کو implement نہیں کیا ہے تو friend جب ہمیں forcefully کام کرانا ہوتا ہے کسی سے یہ methods یہ function آپ کو اپنی class میں implement کرنے ہی کرنے ہیں تو آپ کو اس method کو abstract بنانا پڑے گا چونکہ اگر آپ abstract نہیں بنائیں گے تو ہو سکتا کوئی developer اسے چھوڑ دیں use نہ کریں جسے میں نے آپ کو بتایا تھا project manager نے ایک abstract class بنائی اور اس میں پانچ abstract method رکھے ہیں کہ آپ کو یہ methods use کرنے ہی کرنے ہیں تو project manager نے abstract class کے اندر پانچ abstract method اگر project manager non abstract method بنائیں گے تو implement کرنا کمپس نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے developer implement کریں نہ کریں بھول جائے تو اسی لیے project manager abstract class کے اندر abstract methods رکھیں گے جس سے کہ جب developer اس class کو اس abstract class کو use کریں گے تو اس class کو inedit کریں گے تو class میں abstract method کو implement کرنا کمپسری ہو جائے گا اگر ہم اس طرح کی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کام کرنے کے لیے ہمیں abstract class کا use کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے abstraction پروائیڈ ہوتا ہے abstract part اور اگر اس طرح کی situation ہے کہ project manager اگر آپ project manager نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے methods بھی implement کر سکتے ہیں کیوں جسے یہ abstract class ہے تو abstract class centralized class ہو جائے گی centralized class مطلب ہر کو اس کو دیکھے گا ڈونے developer بھی دیکھیں گے project manager بھی دیکھیں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں ابستق non abstract method بھی ہیں تو اگر اس طرح کی requirement ہے کہ project manager جس نے developer سے کہا ہے کہ نہیں چلو جو میں آپ کو methods دے رہا ہوں وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن آپ مجھے بتائیں گے آپ کون کون سے method implement کر رہے ہیں project میں تو آپ کیا کریں گے اپنے project میں implement تو کریں گی ہی آپ اس method کو abstract class جس کے اندر رکھیں گے جس سے project manager اس کو چیک کرتا رہے کہ اوکے developer 1 نے method use کیا ہے developer 2 نے method use کیا ہے تو ان کو ساری information ہوگی تو project manager بھی ان method کو use کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ method developer project manager اپنے module میں add کریں تو ان کو بھی اس چیز کی knowledge ہونے چاہیے تو اگر اس طرح کی situation ہے کہ آپ اپنے method بھی add کر سکتے ہیں اور میں بھی کروں گا تو non abstract method نہ لیجئے اور اگر forcefully implement کرائیں تو abstract method نہ لیجئے تو اگر اس طرح کی situation ہے آپ کی team میں تو آپ abstract class use کر سکتے ہیں تو i think آپ کو یہ